ایک آدمی محمود غزنوی کے پاس نے اپنا کیس لے کے آیا مدعی بن کے آیا اس نے کہا بادشاہ میرا کیس بڑا نرال ہے بادشاہ سلامان نے کہا وہ کس طرح کہنے لگا یہ میرے پاس ایک تھیلی ہے میں نہ سفر پہ جانے لگا تو یہ تھیلی پوری ہیروں کی بری ہوئی فلا علاقے کے جو قاضی صاحب ہے نا میں جاتی دفعہ یہ میں کہیں سفر پہ جا رہا تھا تو میں ان کے پاس چھوڑ گیا کہ رستہ لمبا ہے کہیں کوئی مجھ سے چھین نہ لے ہیروں کی بری ہوئی کچھ دنوں کے بعد میں واپس آیا ہوں قاضی صاحب نے مجھے تھیلی واپس کی ہے تو اس میں ہیروں کی بجائے کھوٹے سکے نکلیں اب میں نے قاضی صاحب سے کہا ہے تو قاضی صاحب تو میرے گریبان تک آتے ہیں وہ کہتے ہیں بتا کہیں سے پھٹی ہے کھلی ہے وہ جس طرح ٹانکے لگا کے تونے سی تھی اسی طرح لگے ہوئے ہیں کہ نہیں تو حضور لگے بھی بلکل اسی طرح ہے نہ پھٹی ہے نہ کھلی ہے اب میں لٹ گیا ہوں میری کل عمر کی کمائی ضائع ہو گئی کھوٹے سکے کہاں اور ہیرے کہاں تو میرے بانی کریں اور آپ کی بارگاہ میں اللہ رسول کے نام پر حلف دیتا ہوں کہ میں ہوں بلکل سچا محمود غزنبی کہنے لگے تو جاں تھیلی چھوڑ جا اور جب میں تجھے بلاؤں گا پھر دوبارہ آنا شخص چلا گیا محمود غزنبی اٹھے دربار برخواست کیا لوگوں سے کہنے لگے چلے جاؤ میں تین دن کے لیے سیر کرنے جا رہا ہوں تین دن کے بعد لوٹوں گا اکیلے جب رہ گئے نا محمود دربار میں تو محمود نے چھوڑی مگائی وہ جس تخت پر بیٹھتے تھے وہاں گدہ بچھا ہوا تھا یہ گدہ پڑے نا گدہ بچھا ہوا تھا تو محمود نے چھوڑی کے ساتھ اس کو پھار ڈالا اور چھوڑی جیب میں رکھی نکل گئے کہنے لگے میرے باگ کوئی میرے دربار والے احاتے میں داخل نہ ہو محمود چلے گئے اب وہ صفائی کرنے والا جب آیا نا اس نے آ کے دیکھا تو گدہ تو پھٹا ہوا ہے اس نے شور ڈال دیا پہرے دار بھی آگئے فلان صاحب بھی آگئے فلان صاحب اس نے کہا وہ خدا آ کے بندو اس کا گدہ پھٹ گیا ہے وہ تو مار ڈالے گا اس نے کہا تھا سوائے صفائی اور نگرانی والے کے دوسرا آئے کوئی نہ اور یہاں آیا بھی کوئی نہیں پہلے دن ہی پھٹا ہوا ہے تو لٹکا دے گا سب کو کیا کریں شور ہو گیا سارے دربار کے ملازمین ہی کٹھے ہو گئے ایک بندہ بولا کھنے لگا فکر نہ کرو میں کیسے بندے کو جانتا ہوں اس طرح سیئے گا کہ جس نے پھاڑا ہوگا اسے بھی پتا نہیں چلے گا کہاں سے پھٹا تھا اے سب بہترین رفوع کرے گا کہ پتا بھی اس نے کہا یار ہم سارے ایک ایک مہینے کی تنخواہ دیتے ہیں تو بندہ بلا وہ بلا لیا اس کو اس کا نام احمد رفوع گر تھا وہ آیا اس کو گدہ دکھایا اس کا یار اس طرح سینا پتا نہ چلے اس نے کہا فکر ہی نہ کرو میں بڑا کاریگر ہوں بڑے بڑے کاریگر لوگ نہیں مارے ملک میں پائے جاتے ہیں کوئی نشان چھوڑتے ہیں پیچھے بڑے احمد رفوع گر کہنے لگا اس طرح سیوں گا کہ پھاڑنے والے کو بھی پتا نہیں ان کا پیسے لے یار تو سی دے اس نے سی دی اگلے شاہ ملا کے بچھا دیا گدہ تیسرے دن بادشاہ سلامت آئے آ کے پہلی نظر گدے پہ ڈالی اس نے بلایا سب ملازمین کو کہا کس نے سیا ہے کہا جناب کیا ہوا کہا یہ پھٹا ہوا تھا کس نے کہا نہیں پھٹا ہی نہیں وہ کہنے لگے بنو بھا تو میں خود پھاڑ کے گیا تھا تو بتاؤ اسے ہی سیا کس نے ہے کہا جناب آپ پھاڑ کے گئے تھے تو بتایا کیوں نہیں فرمانے لگے اسی لیے تو بتایا نہیں تھا کہ تم خود تحقیق کر لو بلاو بتاؤ سیا کس نے تو بلا لیا احمد رفوع گر آ گیا اس کو جب بلا کے سامنے بادشاہ کھڑا کیا کہا بھئی تو نے سیا ہے کہنے لگا حضور آپ کے سارے ملازم کٹھے ہو کے آئے تھے میری گلتی کوئی نہیں کہا نہیں یار تو بڑا کاریگر ہے میں نے اپنے آج سے پھاڑا تھا پر مجھے بھی نہیں پتا چل رہا کہاں سے پٹھاتا اچھا یہ بتایا یہ تھیلی جو ہے یہ بھی تونسی تھی اس نے کہا جی آپ کے خادم کا ہی کارنامہ ہے وہ فلانے علاقے کے قاضی صاحب آئے تھے اس میں سے ہیرے نکال کے تو گھوٹے سکے بھرے تھے تو مجھے بھی تھوڑا سا حصہ ملا تھا محمود نے سارے گواہ بھی کٹے کر لی یہ ثبوت بھی کٹے کر لی پھر قاضی کو بلایا پہلے سارے ثبوت اور گواہ کیس آل کر لیا پھر ہمارے ہاں یہ آل ہوتا ہے کہ مدعی دو تین ہفتے کے بعد خود ہی آت بان جاتا ہے کہ نہ تسی میری جان چھڑو مجھے پھڑو پاوے نہ پڑو وہ کہتا ہے مجھے معافی دو میں رہا ظلم ہے نا ظلم یہ زیادتی ہے کہ جو بچارہ اتنے سوال مجھرم سے نہیں ہوتے جتنے مدعی سے ہوتے آپ یقین کریں اتنے سوالات ہوتے سارے ثبوت اکٹھے کر کے قاضی صاحب کو بلایا تنہائی میں لے جا کے محمود غاز نبی نے کہا قاضی صاحب آپ سے غلطی ہو گئی غریب آدمی تھا وہ لوٹ گیا ہے اس نے تو بڑی مسکل سے کچھ ہیرے جمع کیے تھے اور اس کی کل کائنات تھی تو آپ اس کا مال اسے دے دیں بات کرتا قاضی صاحب کہنے لے کہ آپ مجھ پہ الزام لگا رہے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا آپ میری داڑی دیکھیں آہ میرا عزاز دیکھیں دنیا جانتی ہے میں اس کا قاضی صاحب انسان بھولی جاتا ہے بندہ بھول جاتا ہے غلطی ہوگی مال نے کہا نہیں سبق کہا میں تنہائی میں پوچھ رہا ہوں میں اس وقت پوچھ رہا ہوں جب دوسرا موجود کوئی نہیں آج توبہ کر لے میں کچھ نہیں کہوں گر تو میری زبان پہ اعتبار کر تجھے پتہ ہے میں جو کہتا ہوں اس پہ عمل بھی کرتا ہوں باز آجا پر قاضی نے کہا نہیں میری غلطی کوئی نہیں مامود نے پھر بھڑے دربار میں بلا لیا مجمع عام میں محلت کے دنوں میں جو توبہ کر لے وہ بچ جاتے ہیں لیکن لوگ رسوانیوں کے دنوں میں پھر واپس لوٹتے ہیں اگلا گھر دیکھ کے پھر علاہت اور طرح کہ ہو چکے ہوتے ہیں جب بھڑے دربار میں قاضی کو بلایا بھئی تو مانتا ہے کہ نہیں اس نے کہا نہیں تو کہا بلاو احمد رفوگر کو جب احمد رفوگر آیا تو بوڑے قاضی کی ٹانگیں کافنے لگیں جملے ٹوٹنے لگیں لفظ زمین پر گرنے لگے بات صحیح نہیں ہوتی زبان لڑ کھڑانے لگی مامود کہنے لگے قاضی میں نے تجھے کہا تھا وہاں مان جا باٹ اب بھرے دربار میں بول جب قاضی صاحب کی گردن خود بخود جھوک گئی تو دنیا سمجھ گئی کہا نکل جا میرے دربار سے مامود بولے نکل جا اتنی تجھے عزت دی اتنی بڑی تنخواہ دی قاضی بنایا اور یہ چھوڑی سی رقم کے لیے تھوڑی سی رقم کے لیے تو بد دیانت ہوگا چل چلا جا نکل قاضی دربار سے نکلا تو لوگ لانتیں برسانے لگے کل جو دکانے چھوڑ کے سلوٹ کرنے آتے تھے وہ کہنے لگے اس کی عمر دیکھو اس کے کام دیکھو دیکھو اس نے کیا کیا گھر گیا بچے جن کے لیے پاپ کمایا تھا جنہ علی تو پاپ کمائے ان کتھیں نہیں ہو تیرے کار دے وہ بچے کہنے لگے اببا جی ہم تو سکول مدرسہ جانے کے قابل نہیں رہے امید تھی کہ بیوی ساتھ دے گی وہ کہنے لگی میں میکے کیسے جاؤں گی گلی کی عورتیں ترہ ترہ کی باتیں بناتی ہیں بھائی کامیابیوں کے بڑے سربراہ ہوتے ہیں کامیاب ہو جائے تو سارے کہتے ہیں میری سپورٹ سے ہوا ہے نکامیوں ہمیشہ یتیم ہوتی ہیں نکامیوں کا کوئی سربراہ نہیں ہوتا جب تک تو قاضی تھا تو بڑے بات تھی ہر بندہ کہتا تا رشتے دار ہے رسوائی ہو گئی تو وہ تیری آنکھ ہویا سنگ ملامت کی چبن کون پہنچا ہے میرے درد کی گہرائی تک دور شہرت میں تو یاروں نے کیا یاد بہت ساتھ آیا نہ کوئی کوچے رسوائی تک اور میاں صاحب کہنے لگے ساری عمری آٹا گد ہے میں لکھا کیتے نہیں پیڑے اب وقت آیا ہی تے محمد بخشا کوئی نہیں ہوں بیٹھا نیڑے الہات ہی بندل گئے قاضی خموشی سے اندر چلا گیا اپنی رسوائی سمیٹ کے بستر پہ لیٹا نہ روٹی کی بھوگ لگی نہ پانی کی پیاس لگی نہ نیند آئی ساری رات تڑپتا رہا سویرے گھرمالوں نے دروازہ کھولا تو روح پرواز کر گئی دنیا چھوڑ گئی حضرت ابو نور علی رحمہ بولے فرمانے لگے یاد رکھو کبھی بددیانتی نہ کرنا کبھی یہ تو محمود غزنوی کی عدالتی قیامت میں رب کریم کی عدالت لگے گی اور فرمایا وہاں تو گوائی دینے والا حمد رفوگر تھا قیامت میں تو تمہارے اپنے ہاتھ پیر گوائی دیں گے مارا اپنا وجود گوائی دے گا اور فرمایا یہاں تو لانتے دنیا دار برساتے تھے وہاں فرشتے ہوں گے اور قاضی کو تو موت آگئی تھی قیامت میں تو دوبارہ موت بھی کوئی نہیں آئے گی وہاں تو رہنا ہے اور شہنا ہے